ایدھر ایک شارٹ نوٹس پہ آنے کا بہت شکریہ آج ہمارا ون پوائنٹ ایجنڈا ہے پورا ملک اور ہمارے ورکر سپورٹر ایک جلسے کے انتظار میں ان کے لیے چارج بیٹا ہوا تھا اپنی فل تیاری کے لیے آج خان صاحب کے ہدایات کے مطابق ایک سب سے بڑا جلسہ اسلام آباد میں منقد ہونے جا رہا تھا اس جلسے کے لیے ہم نے درخواست دی ہوئی تھی چار ریٹ پیٹیشنیں فائل ہو چکی تھی چار مہینے کے بعد ایک اینو سی اسلام آباد ہائی کورٹ کی پرمیشن سے ملی تھی وہ اینو سی ڈپٹی کمیشنر اسلام آباد نے کورٹ میں سبمیٹ کر کے ہمارے حوالے کیا تھا وہ اینو سی کسی بھی ایگزیکٹیو آرڈر سے چاہے وہ کمیشنر ہیں چاہے وہ چیف کمیشنر ہیں ان کے آرڈر سے وہ اینو سی کینسل نہیں ہو سکتا ہم نے ہمیشہ سے قانون کا سہارہ لیا ہے جب جب ہم ریالی ہولڈ کرتے ہیں پہلے اناؤنس کرتے ہیں حرامن رہتے ہیں اور ہر مرتبہ ایک اینو سی کے ساتھ جلسہ کرتے ہیں ہمارے اینو سی کو کینسل کر کے کال ہی اس سائیڈ کو ٹیک اور کر لیا گیا تھا جو اللیگل اور غیر اینی تھا ہم نے پھر بھی قانون کا سہارہ لیتے ہوئے آج اسلامباد ہائی کوٹ میں ایک کنٹیمپ پیٹیشن فائل کی عدالت کے سامنے ہم وہ نکات ان کے گوش گزار کرانے چلے گئے اور یہ آج ہم نے کوشش کی کہ آج ہی ہماری کیس کی ہرنگ ہو اور جو انو سی ہمارا کینسل ہو چکا تھا وہ کینسلیشن کا آرڈر سسپنڈ ہو اسلامباد ہائی کوٹ میں سیٹرڈی کی وجہ سے آج چیف جسٹس صاحب اویلیبل نہیں تھے پیونی جسٹس صاحب بھی اویلیبل نہیں تھے اور بابر ستار صاحب ہزانر بھی اویلیبل نہیں تھے آج اس کی ہرنگ نہیں ہو سکی ہمیں امید ہیں انشاءاللہ اس اپلیکیشن کی ہرنگ منڈے کو ہوگی ہم نے یہ ناؤنس کیا تھا کہ قانون کے مطابق بڑھتے ہوئے ہم عدلیہ سے ہی انو سیڈے کی جلسہ کریں گے ہمارے ورکر بڑے اس کے لیے فرمید تھے ہم نے اس کے بعد اپنے پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ کی اس پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ میں ہم نے اپنے سارے پارلیمنٹیرین جو اس وقت ہمارے ساتھ کڑے ہیں ان کو بھی مدعوب کیا تھا اور اس میں جو ہمارا جلسہ ہونے جا رہا تھا تحریکی تحفوز آئین پاکستان قانون کی سربلندے کے لیے تھا آئین کی بالا دستے کے لیے تھا خان صاحب کی ازادی کے لیے اور رہائی کے لیے کیونکہ وہ رپریزنٹ کر رہے ہیں اس وقت ستر پیست پاکستان کو خان صاحب کے بغیر کوئی سیاسی سسٹم کمپلیٹ نہیں ہے اس کے لیے ہم نے پولیٹیکل کمیٹی میں پیسلہ کیا ہوا ہے آج اس پولیٹیکل پارٹی میں کمیٹی میں یونانیمس پیسلہ ہم نے یہ کیا ہے چونکہ ہم کورٹ جا چکے ہیں عدالت سے ہی ہمیں ان اسی ملی تھی اس لیے ہم نے آج کے منرقیدہ جلسہ جو چھے بجے آج چھے جولائی کو ہونے جا رہا تھا تحفوز آئین پاکستان کے زیر نگرانی اس جلسے کو آج ہم پوسپون کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہائی کورٹ میں جو پیٹیشن ہماری منڈے کو لگے گی اس میں ہم کورٹ سے درخواست کریں گے کہ جل سے جل آشورہ کے بعد ہمیں کوئی بھی ڈیڑھ دے دے اور انشاءاللہ یہ جلسہ ہو کے رہے گا اور سب سے بڑا جلسہ انشاءاللہ اسلام آباد کے تاریخ کا ہوگا میں ایک بات آج ایک وضاحت کے ساتھ کہہ دوں ہم نے جتنے بھی پریس کانفرنسز اس دفتر میں کیے ہیں اس سنٹرل آپس میں کیے ہیں اس کو ہمیشہ سے موڈریٹ کیا ہے ہمارے ایک آفیسر ڈیڈیکیٹڈ ورکر رزوان احمد صاحب نے اور اس کی فیملی کی بھی بڑی کنٹریبیوشن ہے کل اس کو اغوا کیا گیا اٹھایا گیا ڈساپیر کروایا گیا اور اس کے بائی نومان کو بھی آج تک پتہ نہیں ہے کہ اس کو کہاں رکھا گیا ہے وہ ایک سی فیملی درخواست دے رہی ہے لیکن اس کی فیملی کی ابھی تک کوئی درخواست ایک سپٹ نہیں ہوئی ہے یہ معاملہ میں ہم عدالت کے سامنے لے کے آئیں گے اور ہم اس کی جو اغواے اس کی فرزور مضمت کرتے ہیں اور ہم پہلے سے جو مشوانی صاحب کے بائیوں کو اٹھایا ہے آمیر مغل صاحب کو جو اٹھایا ہے جو گئے ہوئے تھے اسلامباد کی ان کی بھی ہم فرزور مضمت کرتے ہیں یہ 47 کی حکومت چند دنوں کی ہے انشاءاللہ ان کے خلاب ہمارا یہ سٹراغل قانون کی سربلندی کے لیے اور ڈیموکریسی کے لیے انشاءاللہ جاری رہے گا